کبھی کبھی آپ کسی کو پوری محبت دیتے ہو پانچ بتائی تھے نا پانچوں کے پانچ کرتے ہو لیکن لگتا ہے آپ کے اور اس کے دل کے درمیان اس نے ایک دیوار بڑھائی بھی ہے آپ کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کے توفو کا کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کی خدمت کا کوئی اثر نہیں ہوتا سارا کچھ کر لو وہ پھر آکے کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے میرے لئے تم نے کیا کیا ہے میرے لئے بلکہ وہ جو محبت آپ دیتے ہو وہ واپس آپ کے موہ پہ ماری جاتی ہے بار 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 اور یہ مسئلہ تھا یعقوب علیہ السلام کا باقی اپنے بیٹوں کے ساتھ دیکھیں یہ سوچنے کی کوشش کرو اگر گھر میں کوئی بات ہو رہی ہو مشکل بات ہو رہی ہو جیسے آپ کے فرض کرو تین چار بہن بھائی ہیں تو جو آپ کے پیرنٹس ہیں نا وہ دوسرے بہن بھائیوں کی بری بات آپ سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اگر گھر میں کوئی کسی کی تنقید ہو رہی ہو بچہ آ جائے اندر تو ہم کہتے ہیں چلو بعد میں بات کریں گے بچے بھی یہاں پر ہیں یا بچے سے کہو کہ کہیں اور جاؤ بڑے بات کر رہے ہیں یہ کسی کے بارے میں بری بات کہی جا رہی ہے عجیب چیز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے یہ کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف بڑی بری سکیم بنائیں گے پھر شیطان کبھی ذکر کر دیا بچے سے کیوں کیا میں پیرنٹ ہوں میں اپنے بچے سے کبھی ایسی بات نہ کروں کسی اور بچے کے بارے میں انہوں نے ایک ایسے کر دی یہ اہم سوال ہے اور یہ آپ کے جواب کی طرف جا رہا ہے دیکھیں کبھی کبھی فیملی میں ایسی سیچوئیشن ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی آگاہ کرنا پڑتا ہے خطرے کا کیوں ایسا ہے کہ سورہ یوسف میں یاقوب علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹوں سے بات دی کہ بیٹا حسد نہ کیا کرو یہ چھوڑ دو دشمنی چھوڑ دو اللہ کے نبی ہیں ان سے زیادہ اچھی نصیت کون کرے گا بات اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان کے وسوسے کے ذریعے کبھی ایسی دیوار بن جاتی ہے نا کہ آپ اس کو اپنے الفاظ سے اپنی محبت سے اپنے اخلاق سے توڑ نہیں سکتے جو بھی کرلو وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں اور جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو اس دیوار کو اللہ اور طریقوں سے توڑتا ہے محبت سے نہیں ٹوٹتی اس کو اور طریقے سے توڑنا پڑتا ہے جب کئی سال بعد وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراں ایکسپوز نہیں کیا پتہ میں کون ہو ایسا نہیں کیا بلکہ اس قصے کا ایک عجیب ترین اپیسوڈ یہ ہے کہ ان کو واپس بھیجا پھر بھلایا پھر واپس بھیجا پھر بھلایا ابھی تک جو قصہ چل رہا تھا بہت آسانی سے آپ فالو کر سکتے ہیں جب دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں wichtige فالو کر سکتے ہیں آکے پیچھے آکے پیچھے آکے پیچھے یہاں میں کھا رہا ہے یوسف علیہ السلام ان کی دیوار توڑنے ان کو توڑنا آسان ہے انسان کے دیوار توڑنے مشکل ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو فوجیوں سے فوراں کہتے ہیں ان میں سے ایک ایک ہو پکڑوں ایک ایک ہو کوئے میں ڈالو ان کو پتہ تھا چلے انہوں نے کیا کیا تھا لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا اب اس کی میں آپ کو ایک پریکٹیکل بسال دیتا ہوں اس سے سے نہیں ہماری زندگیوں میں سے ایک خاتور مجھے ملی جو ان کے والد نے ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ زیادہ کی تھی ان کو مارا بھی تھا ان کو ابیوز بھی کیا تھا ان کو طرح طرح سے ہیملیئٹ کیا تھا ٹورچر کیا تھا بہت ہی زیادہ جانوروں والا سلوک ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی بھی ہوئی تو اس لیے اس نے جلدی کی شادی میں کہ کسی طرح اپنے باباپ سے نکل جاؤں ان کے گھر سے نکل جاؤں اس عذاب سے میں بن جاؤں جس کے باباپ نے اس پر کیا کئی سال کو زر گئے اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ بھی خود ماں ہے اس کے والدین بھی اب بڑے ہو چکے ہیں جنہوں نے اس کو بچپن میں ٹورچر کیا تھا اب وہ جب باب بڑے ہو گئے تو باپ ہرٹ کا پیشنٹ بن گیا ماں کو دائمیٹیز ہو گئی دونوں مریض ہیں ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے اب آپ اندازہ کرو کون خیال کرتا ہے ان کا اس بیٹی کو ٹورچر کرتے تھے وہ اب ان کا خیال کر رہی ہے وہ میرے پاس ہے اس نے مجھے کہا ان کی خدمت کرتے میں میرے دل کے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے اس سے رہا نہیں جاتا ان لوگوں نے مجھے اتنا ابیوس کیا تھا اور اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں یہ تو میرے اگر آپ دیکھتے ہوتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں شیطان ہیں میں کیسے ان کی خدمت کروں کیسے ان کو معاف کروں پھر مجھے لوگ کہتے ہیں ماف کرو ماف کرو ماف نہیں کرو کہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ نہیں میں نہیں کرسکتی ایک تو اس طرف سے مجھ پر عذاب آیا آپ آخرت میں بھی عذاب آئے گا کہ معاف نہیں کر سکتے میں نے سوال پوچھا کس نے آپ سے کہا ہے کہ معاف کرنا فرض ہے کہاں سے غلط فہمی ملی آپ کو ولمن انتصر بعد ظلمہی فالائکہ ما کان علیہ من سبیل اگر کوئی اپنی مدد کرنے لگے اگر انصاف کی طلب کرے اس کو بقیدہ ڈیمینڈ کرے اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی چھوٹی دے دی اور پھر بعد میں بھی یہ بھی کہا ہے جو معاف کر دے اور ریکنسائل کر سکے کر لے اس کا عجل اللہ کے ہاتھ اللہ کے ذمہ ہے لیکن یہ کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی لازمی ہے معاف کرنا یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو اتنا ٹوچر کیا تھا اتنا ٹوچر کیا تھا آپ کو شاید علم نہ ہو ان کی بیویاں بھی اپنے اپنے سسر کی توہین کیا کر دی تھی ان کے پوتے بھی اپنے دادا کی توہین کیا کرتے تھے لولا انتو فنیدون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یعنی صرف بیٹے ہی توہین نہیں کرتے تھے انہا بانا لفی طلال مبین انہا کا فی طلال لکل قدیم بلکہ ان کا پورا گھرانہ ایک نبی کو جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہیں کئی سالوں ان کی توہین کرتے رہے ہیں وہ ٹوچر سے گزرے ہیں اور بعد میں جب سارا معاملہ حل ہو گیا تو آتے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کرنے یا ابت استغفر لنا یہ کوئی آسان کام ہے یہاں تک کہ نبی کے لئے بھی آسان نہیں ہے اس نبی نے بھی کہا دیا یہ نہیں کہا اجل یا ای یا نعم کہا سوفا استغفر لکم ربی کروں گا ذرا بعد میں ابھی نہیں ابھی دل تیار نہیں ہے اب وہ معافی مانگنے آپ ہی رہے ہیں لیکن ابھی دل تیار نہیں ہے اس چیز کو بھی اللہ تعالی نے اکنالج کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کی تکلیف کو اکنالج کیا ہے تو اگر آپ کے دل میں ایک سختی آ گئی ہے نا تو ایک طرح سے تو آپ انسان ہو آنی تو تھی اس کے ساتھ سختی کی گئی ہو اس کے دل میں سختی تو آئی گی اللہ تعالی نے ہمیں انسان ہی بنائے آخر کا لیکن اگر آپ کو اس کا حل چاہیے نا تو ایک یا تو آپ انتظار کریں اس وقت تک جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس بات کو یعنی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے دیوار توڑنے کی بات ہے اس کو آپ اڈریس کر سکیں جیسے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے باب آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں میں کرنی سکتی میں نے کہا اگر کرنے کا کوئی امکان بھی ہے نا تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کرنا پڑے کرانا پڑے گا آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا آپ کو یاد ہے آپ نے جو کیا تھا آپ کو یاد ہے دیکھیں یوسف علیہ السلام کچھ غلطی کا ذکر کیے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا لیکن جب انہوں نے کہا ہے نا کیا جانتے ہو کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذْاَنْ تُمْ جَاهِلُونَ جَبْ تُمْ اپنے ہی جذبات میں گم تھے جب تم جہادت کا تعلق جذبات سے بھی ہے جب تم اپنے جذبات میں گم ہو کے تم نے جو لفت دی ہے مجھے میرے بھائی کو جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یعنی کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے اگر کنفرنٹ نہیں کرو گے تو وہ دیوار نہیں ٹوٹے گے اور ہو سکتا ہے اس دیوار ٹوٹنے کے بعد پھر امکان ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر سکوں لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو معافی جو ہے وہ آرٹی وہ بھی آرٹیفیشل ہوتی ہے اس طرح ہم لوگ بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو گلے لگو ہاتھ میں لاؤ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایسے وہ گلے لگاتے بھی ہاتھ بھی ذرا زور سے دبائے گا ہوا لیکن دل میں تو بات رہ گئی ہم اوپر اوپر سے مسئلہ حل کرتے ہیں اندر کا مسئلہ حل نہیں کرتے ہیں اندر کا مسئلہ طبیح ہوگا جب آپ کسی کو کنفرنٹ کرو گے اور اگر ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ آپ کنفرنٹ کر سکو تو ابھی صبر کا مرحلہ ہے کبھی کبار یاکوب علیہ السلام کئی سال اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کا سامنا کر سکیں اس طرح سے اس وقت کہا تھا انما اشکو بثی و حسنی الاللہ تو جب وہ ایک وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دیتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو درم کرے اور جو تکلیف جس تکلیف سے آپ گزرے ہو شاید وہ پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے بچوں کی طرف سے آئی ہے شاید وہ شوہر کی طرف سے آئی ہے بیوی کی طرف سے آئی ہے کسی کزن کی طرف سے آئی کسی کی طرف سے بھی ہے ہوتے یہ ڈرامے گھر میں ہی ہیں کسی غیر سے نہیں آتی تکلیف جو دل کے قریب ہوتا نہ وہ ہی تکلیف دے سکتا ہے اسی لئے انبیاء کی زندگی میں جو سب سے بڑی مشکلیں تھیں وہ گھر یہ چیزیں جو آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ صلاحیت دے کہ آپ اس کا سامنا کرسکو انشاءاللہ